بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ سرکسان کی کچھن میں سواگت ہے آپ لوگوں کا آج کی ہماری ریسیپی ہے فالودہ فالودہ ہم گھر میں کم خرچے میں دیکھیں آپ کس طریقے سے بنائیں گے گھر میں یہ جو انگریڈیاں سے فالودہ کتنا بڑیا بن جائے گا اور اس کی جو سیوہییں ہوتی ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے بینا مشین کے بینا کسی سانچے کے دیکھیں ایسی ہم نے بوٹل لے لیے بوٹل میں میں نے اس طریقے سے ایسے ہول کر لیوں دیکھیں کسی بھی پوائنٹ کی چیز سے ہم ایسے ہول کر لیں گے دیکھو ایسے ہو جگہ نا تو چلیے سب سے پہلے ہم دودھ کس طریقے سے گاڑا کریں گے وہ بتاؤں گی تو یہ میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیوں ایک کٹوری میں نے شکر لے لیوں یہ شامل کریں گے ہم اس میں اور یہ دو ٹیبل سپون کون فلا جو دودھ دم کریمی ٹیکچر جیسا آئے گا نا فالودے میں تو وہ اسی سے بنے گا دو ٹیبل سپون کون فلا لے لیوں میں نے آرہ روڈ سے کہتے ہیں کون فلا آرہ روڈ جو آپ کو داننا اس میں دال کے ہم دودھ کو گاڑا کر لیں گے پہلے گیس کی فلیم ابھی بند ہے پہلے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر گیس کی فلیم کو ہم چالو کریں گے تو پہلے مکس کر لیتے اچھے سے گیس کی فلیم کو ہم نے آن کر دیے اب اس کو چلاتے رہنا ہے جب تب کئی بوئیل نہیں آجاتا ہے تو اس کو ہم پکا لیں گے پہلے یہ دیکھئے فرائنس دودھ پک پک کے دیکھئے کتنا گاڑا ہو گیا کتنا اچھا لگ رہا ہے اسی سے فالودے میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اجتما کریمی ٹیکچر جیسا اب اس گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اس میں اچھے سے بوئیل آگیا ہے یہ ٹھنڈا ہو کے نا اور تھوڑا جمے گا تو اس لئے اس کو بس بند کرتے ہیں اچھے سے پک گیا ہے یہ میں روحظہ سامل کر رہی ہوں اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس میں روز صرف آتا ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں نا تو دیکھئے بہت اچھا کلر آئے گا اس سے اور ایک اچھا سا بولتے ہیں نا فالودے میں پنک پنک کلر آتا ہے وہ بھی اس سے بہت اچھا لگے گا تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کو مکس کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے ایک گلاس چھوٹا والا دیکھئے ہم نے اس طریقے کا کوئی بھی میچرمنٹ آپ بنا لے جس گلاس سے آپ بناو گے یا کٹوری سے تو اتنا ہم نے دیکھئے کون فلا لے لیے یہ شامل کریں گے جتی سیوہیں آپ کو چاہیے پالودے کی اسے ساپ سے دیکھو ایک گلاس کون فلا تھا تو دو گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے اب اچھے سے مکس کر لیں گے ہم کیونکہ کون فلا نچھے بیٹھ جاتا ہے نا پانی میں تو اس کو مکس کر لیں گے پہلے ہم اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم سیٹ میں رکھتے ہیں اور جو سب سے ضروری کام ہے سیوہیں کو سیٹ کرنے کا تو وہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو وہ ہم کس طریقے سے کریں گے ایک ایسا بڑا سا برتل لے لیں گے ہم اور یہ تھنڈا پانی لیوں میں نے اور اس میں تھنڈا برف دال دیں گے ہم برف خوب سارا رہنی چھئیے اور ادھم چلڈ پانی ہے پھر بھی میں اس کو فریج میں رکھ دوں گے یہ پکنے تک کا تو اس کو میں فریجر میں رکھ کے آتی ہوں کون فلا کو جو ہم نے پانی میں گھول کے رکھے دینا یہ دیکھئے اس طریقے سے تو اب وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے گیس کی فلم کو لوٹو میڈیم ہی رکھنا زیادہ فاشٹ پہ نہیں کرنا نہیں تو کچھا کچھا سا رہ جگا اور جلدی سے یہ پک جاتا ہے بہت ہی جلدی پک جاتا ہے تو اسے چلاتے ہوئے ہمیں پکا لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ پکنے لگا اس کو پکنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے 5 سے 7 منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اب یہ ٹرانسپرین جیسا ہوئے گا تو سمجھنا بن کے ریڈی ہوگی اب اس کو ہم چلاتے رہیں گے اچھے سے یہ دیکھئے فرینڈز کتنا اچھا بن کے ریڈی ہوگی ہے اسی طریقے کا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھئے اس طریقے سے گرتا ہوئے ہے نا تو اب گیس کی فلم کو ہم بن کریں گے اسے گرم گرم ہی کرنا ہے بلکل سیٹ نہیں ہونے دینا ہے گلاس کے اندر میں نے پائپنگ بیک رکھ لی ہوں اب اس کے اندر ہم اس کو جلدی سے شامل کریں گے گرم گرم ہی کرنا ہے ہاتھ سمال کے کرنا ادھم کیونکہ یہ بوٹل میں تو ڈیریک جائے گا نہیں تو بوٹل میں ہمیں اس طریقے سے اس میں ڈالنا ہے یہ گرم گرم ہی کام ہوتا ہے اس طریقے سے بوٹل کو میں اس طریقے سے رکھ لی ہوں اب اس کو دبائیں گے ہم اس طریقے سے دیکھئے یہ گرم ہوتا ہے تو آپ کچھن ٹاول بھی لے کے کر سکتے ہیں یہ دیکھا ہاتھ سمال کے دن کرنا ہے میں بوٹل کو ہم اسے بھر لیں گے اس طریقے سے دباتے ہوئے جلدی جلدی کرنا ہے دیکھئے کتنا اچھا گر رہا ہے نا بینا سانچے کے دیکھا 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 میرے فرینڈز فالو دے کی سمال یہ بن کے ریڈی ہوگئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے بنایا کم خرچے میں وہ بھی گھر میں دیکھئے بینا سانچے کے اب وہ بھی بوٹل سے اگر آپ چاہیے تو اس کو پائپنگ بیک سے بنا سکتے ہیں دودھ کی تھیلی سے بنا سکتے ہیں دیکھئے یہ سیٹ ہو جائے گا پھر ہم فالو دا سمبل کریں گے وہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گے فریج میں سے ہم نے نکال لیے دیکھیں دیکھ سکتے آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھئے یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم سیٹ میں رکھتے ہیں دودھ دیکھیں کتنا اچھا کریمی ٹیکچر جیسا ہوا ہے تھنڈا ہو گیا ہے بلکل اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلیے اب گلاس میں ہم اسے اسمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گلاس میں سیوئیوں کو ڈالیں گے سبزے کا بیچ دیکھئے ہم نے بھگو کے رکھے تھے اب یہ شامل کریں گے یہ بہت فائدے منہیں تھنڈا کرتی ہے پیٹھ میں اس سے اور پالودے میں یہ دال کے پیو تو کتنا اچھا لگتا ہے دیکھئے کم خلچے میں کتنا اچھا ہم نے پالودہ بنائے گھر میں لگ رہا ہے کتنا اچھا تھوڑا روبزہ ڈالیں گے تھوڑا ڈرائی فون کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھئے اب یہ دود ڈالیں گے ہم اب اس کے اوپر ہم دالیں گے آئس کریم وینیلا والی وینیلا آئس کریم لے گی ہم نے تھوڑی وہ دالیں گے اچھا لگے گا اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بینہ بھی بہت اچھا لگے گا دیکھنا فرینڈز زفر دست اور تیسٹی اب اس پہ ہم ایک چیری رکھیں گے درائی فون سے دانس کریں گے یہ دیکھئے فرینڈز پالودہ بن کے ریڈی ہو گیا آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے بنایا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر ریسی پی پسند آئے تو ریسی پی کو لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا اور بیل آئیکنزوں دبانا ملتے ہیں ریسی پی کے ساتھ میں جب تک پلیئے اللہ حافظ